بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ایکسرسائز 1.4 ایکسرسائز 1.4 کا فرسٹ قویسٹن ہے 2 ایکس پلس 5 ایکسرسائز ایکسرسائز 7 ایکسرسائز پلس 16 یہ پہلے قویسٹن کی رکن ہے تو اس میں دیکھیں ہمیں یہ سکیر روٹ نظر آ رہے ہمیں ایکچلی سالو کرنے مطلب ایکس کی ویلیوز ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لئے یہ اوپر جذر نہیں ہونا چاہیے پہلے ہم اس سکیر روٹ کو ہتم کریں گے تو سکیر روٹ کو ہتم کرنے کے لئے دونوں طرف ہم مربع لے لیں گے بلکہ اس کو ہم لکھیں گے طرفین کا مربع لینے سے طرفین کا مربع لے لیں یہ مربع ہو گیا اس سیٹ پہ سکیر روٹ ہو گیا ادھر بھی سکیر روٹ لے لیں اب یہ ادھر سکیر اور سکیر روٹ کٹ جائیں گے ہمارا مقصد یہاں پہ پورا ہو چکا ہے یعنی کہ ہم نے سکیر روٹ ہتم کرنا تو ہم نے بھی پہلے کر دیا اب اس کا سکیر روٹ ہم انکھولیں گے اے پلاس بیس سکیر کا فارمولا ہم یہاں پر پلائی کریں گے اور وہ کیا فارمولا ہے وہ فارمولا اس کو اپن کریں تو تو 2x کا سکیر ہوگا 4x سکیر 5 کا سکیر ہوگا 25 اور جب 2ab یہاں پہ لگے گا تو پھر ہمارے پاس کیا آجے گا پلاس 2 into 2x into 5 یعنی کہ a سکیر پلاس b سکیر پلاس 2ab اس ایکوئر ٹو کدھل کیا بچھا 7x جمع 16 اب یہ 4x سکیر سیم آئے گا تو پلاس یہ 2 2s are 4 4 5s are 20 تو 25 پلاس 20x is equal to 7x پلاس 16 اب ہم نے اس کو میاری فارم میں یا سٹینڈر فارم میں لے کے آنے تو اس کے لئے ہم پہلے x سکیر والی لکھیں گے پھر x والی کٹھی کریں گے پھر کان سٹینٹ کریں گے سب سے پہلے ہم x سکیر والی کرتے ہیں وہ ہے 4x سکیر اب x والی کتنی ہے وہ ہمارے پاس دو رکھمیں ہیں صرف اب ہم ان کو لکھیں گے یہ پلاس 20x پلاس 7x سے در آگے مائنس 7x اب یہ پلاس 25 جو x کے بغیر ہے اور وہ پلاس 16 در آگے مائنس 16 is equal to 0 آگیا اب ہم اس کو آگے سالپ کرتے ہیں تو 4x سکیر اب 20x میں سے جب ہم 7x مائنس کریں گے تو یہ آجے گا پلاس 13x تو 25 میں سے جب ہم 16 کالیں گے تو ہمارے پاس پلاس 9 آئے گا کیونکہ بڑی کے ساتھ پلاس ہے تو جب یہ مائنس ہوں گی تو تو 0 تو یہ ہم نے ایک مائری فارم میں اس کو کر لیا اب ہم اس کی فیکٹریزیشن کریں گے یا اس کے ہم مردو میں کہتے ہیں کہ جوڑے بنائیں گے تو جوڑے بنانے کے لیے یہ پہلی اور یہ تیسری اس کو ہم سیم لکھتے تھے پہلی اور آخری کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 94036 944 36 36 36 36 تو اب ہم نے کوئی سے دو انس اپنے پاس سے لینے جن کو یہ درمیان مالی آئے 13 اب وہ کون سے دو ہوں گے ڈیجٹس وہ ہم کریں گے 9 اور 4 9 اور 4 کو ملٹیپلائی کریں تو 9 اور 4 بر 36 اور اگر ان کو ایڈ کریں تو 9 جمع 4 13 آجائے گا یعنی کہ یہ در ہمیں پلس کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہمیں دو ہنسے مل گئے ہیں 9 اور 4 ان کو ملٹیپلائی کریں تو وہ آتا ہے جو پہلی اور آخری پلس کریں تو درمیان مالی آجاتی ہے یہ رول ہے یہ فیکٹریزیشن کرنے کا جوڑے بنانے کا تو اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ہمارے پاس وہ دو ڈیجٹ آگئے ہیں 9 اور 4 9 اور 4 اب 13 کے ساتھ ایکس ہے تو دونوں کے ساتھ ایکس لگ گیا 13 کے ساتھ پلس ہے دونوں میں سے بڑی کے ساتھ پلس لگ گیا اب پلس کو کس سے ملٹیپلائی کریں پلس آجے پلس ہے پلس 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 آگیا اب پہلی دو میں سے دیکھتے ہیں کیا کامن آتا ہے 4x پلس 9x میں سے اس میں سے صرف x کامن آرہا ہے تو x کو کامن لے لیں تو آگے کیا بچے گا 4x پلس 9 تو ان میں سے بھی 1 کامن آئے گا 4x پلس 9 is equal to 0 آگیا اب ہم 4x پلس 9 دو دفعہ x میں اب ہم اس کو کامن لے لیں گے تو باقی ہمارے پاس صرف x پلس 1 بچے گا پہلے ہم اس کو لکھتے ہیں جو ہم نے کامن لیا کامن ہم نے لیا 4x پلس 9 باقی ہمارے پاس بچا x پلس 1 is equal to 0 اب چونکہ یہ دونوں equal to 0 ہیں تو ہم اس کو بھی equal to 0 رکھیں گے اور اس کو بھی equal to 0 کر تو اب x کی values نکالتے ہیں دونوں میں سے 4x is equal to minus 9 اور x is equal to minus 1 x is equal to minus 9 over 4 اور x is equal to minus 1 تو ہمارے پاس ہل سیٹ آ چکا ہے ہل سیٹ کو میں نے بھی ریکٹ میں لکھتے ہیں minus 1 اور minus 9 over 4 یہ ہمارا پیلے question کا ہل سیٹ ہے تو یہ دوسرا question ہے under root x plus 3 is equal to 3x minus 9 3 minus 1 ہم نے یہ رقم لکھ لیا اب ہم اس کا پہلے کی طرح یہ جذر اس کے اوپر آ چکا ہے تو جذر کو ختم کرنے کے لیے ہم طرف ین کا مربع لیں گے یا اس کو انگلش میں لکھ لیں تو scaring on both side کر لیں scaring on both side اب ہم نے دونوں طرف سے scale لے x plus 3 اس کا بھی scale 3x minus 1 اس کا بھی scale اب یہ scale root cut جائیں گے تو x plus 3 is equal to اس کا scale ہمیں کھول دیں گا 9x scale 3x 9x scale minus 1 اس کا scale آج گا plus 1 minus 2a بھی آت 2 into یہ پہل دوسری minus 1 لے پہل اور دوسری اب x plus 3 سہم آگیا تو 9x scale plus 1 2 3 0 یہ آگیا minus 6x آگیا اب ہم اس کو arrange کرنے لگے ہیں تو arrange کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے x scale پھر x پھر constant پہلے x scale لکھیں minus 9x scale وہ ادھر آگیا اب x لکھیں یہ plus x یہ ڈھر اسی side پہ ہے plus minus 6x کو ادھر میں آئیں plus 6x plus 3 کو ادھر رکھیں plus 1 کو دھر مائنس 1 ہوگیا is equal to 0 ہوگیا تو minus 9x scale plus 7x تو 3 میں سے 1 minus ہوگا تو یہ ہمارے پاس آجے گا plus 2 is equal to 0 تو اب ہم یہاں سے minus کامل لے سکتے ہیں minus 1 کامل لے تو 9x scale اب یہ sine change ہو جائیں گے minus 7x minus 2 is equal to 0 تو اب یہاں پہ minus 1 ہم نے کامل لیا تو جو چیز کامل لیتے ہیں دوسری طرف 0 تو وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ باقی مالے پاس رقم بچ گی 9x scale minus 7x minus 2 is equal to 0 تو اب ہم اس کے factorization اس کی کریں گے جوڑے بنائیں گے اس کے تو پہلی اور آخری کو ہم لکھ لیتے ہیں 9x scale minus 2 is equal to 0 تو پہلی اور آخری کو multiply کریں تو یہ آرہا 18 اور minus 18 آرہا تو اب کون سے دو ہنسے ہیں جن کو multiply کریں 18 آئے اور ان کو minus کریں تو 7 آئے اگر ہم 9 2 بار 18 کر لیں تو 9 اور 2 کو جب minus کریں تو 7 آئے گا اور 7 درمیان درمیان والی ہے اس کا مطلب ہے 9 اور 2 ہمارے جوڑے بنیں گے تو پہلا 9 ہوگا دوسرا 2 ہوگا تو 7 کے ساتھ x ہے تو 2 کے ساتھ x آئے گا تو 7 کے ساتھ minus ہے دونوں میں سے بڑی کے ساتھ minus minus کو کیسے multiply کریں minus آئے تو plus minus plus minus یہ ہماری رقمیں پوری ہوگی اب ہم اس میں دونوں میں سے کامل لیں گے 9 بھی common آجے اور x بھی کامل آجے گا 9x تو ہمارے پاس بچے x minus 1 plus 2 کامل لیں x minus 1 is equal to 0 اب x minus 1 پھر سیم آرہے اس کو پھر کامل لے لیں تو x minus 1 کو کامل لے لیا 9x plus 2 is equal to 0 تو اب یہ ساتھ رقم 0 کے برابر ہے اس کا مطلب ہے یہ آگئی اور یہاں سے x کی value نکالتے ہیں minus 2 اور x equal to minus 2 over 9 تو یہ ہمارے پاس اس کا ہل سیٹ آ چکا ہے 1 وہو minus 2 over 9 یہ ہمارا ہل سیٹ آ گیا اس کی جگہ پہ بھی ہل سیٹ لکھ دیتے ہیں ابھی ہم question number 3 کرنے لگے ہیں تو question number 3 میں دیکھیں ہمیں جذر نظر آ رہا ہے لیکن جذر کے ساتھ ایک اور بھی رقم دی ہوئی ہے minus 3 دیے ہوئے تو ان سوالوں چکے ہم نے یہ جذر کو حتم کرنا ہے تو ہماری کوشش ہی ہوگی کہ جذر والی رقم ایک سائیڈ پہ اکیلی رہ جائے جو بھی اس کے ساتھ ہو اس کو ہم دوسری طرف موو کر لیں گے تو 4x minus 3 در آ کے plus 3 is equal to 13x plus 14 اب یہ سکیر روٹ ایک سائیڈ پہ ایک سائیڈ سکیر لیں تو سکیر لینے سے یہ سکیر روٹ ختم ہو گے گا تو سکیر ان بود سائیڈ سکیر ان بود سائیڈ دونوں طرف مربع نہیں اس کا تو 4x جمع 3 اس کا ہول سکیر اور ادھر بھی 13x جمع 14 اس کا بھی ہول سکیر اب اس کا 4x جمع 3 کا ہول سکیر کھول لیں گے تو یہ ہمارے پاس 4x کا 16x سکیر 3 کا 9 اور جمع 2 a b یعنی کہ پہلی 4x اور دوسری 3 a سکیر جمع b گیا تو 13x جمع 14 تو اب 16x سکیر پلاس 9 اب ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو 24x 8 اور 8 3 24 24x is equal to 13x پلاس 14 اب ہم اس کو سٹینڈر فہم میں یا میاری صورت میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو 16x سکیر اب x سکیر والی لکھ 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 13x اب ادھر پلاس 9 اور مائنس 14 is equal to 0 تو 16x سکیر اب یہ 24 میں سے 13 ہم مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس آجے گا ہمارے پاس آجے گا 2 میں سے 1 اور 11x 11x اور یہ 14 میں سے 9 کو مائنس کر نا ہے تو ہمارے پاس آجا مائنس 5 is equal to 0 اب ہم اس کی فیکٹریزیشن کریں گے یا اس کے جوڑے بنائیں گے تو یہ پہلی اور آخری کو ملٹیپلائیں کریں تو 16 پانچ بار اسی یہ 16 5080 آگیا اب ہمیں دو انسے ایسی چاہیئے پہلی کو لکھ دیں اور تیسری کو لکھ دیں اب درمیان میں دو رقمیں ایسی لگانے ہیں جن کو ملٹیپلائی کریں تو 80 جن کو پلس یا مائنس کریں تو 11 تو ہمارے پاس کون سے دو انسے ہیں جن کو ملٹیپلائی کریں تو 80 پلس مائنس کریں تو 11 وہ 16 اور 5 ہی ہیں 16 5 کو ملٹیپلائی کریں تو 80 ساتھ ہم نے پلس لگا لیا اب 5 ہے تو پلس کو کس ملٹیپلائی کریں مائنس آجائے پلس کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں تو پلس مائنس مائنس اب یہ فیکٹریزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں جی اب دیکھیں پہلے دو میں سے کون سی کامل آتی ہے 16 مائنس کی جگہ پلس آجے گا اور 1 is equal to 0 اب x پلس 1 کو کامل دے لیں گے دو بار آرہے تو باقی کیا بچہ 16x minus 5 is equal to 0 تو اب یہ سائز جگہ equal to 0 ہے تو یہ equal to 0 یہ equal to 0 x plus 1 بھی equal to 0 اور 16 minus 5 1 اور 16x is equal to plus 5 اور x is equal to 5 over 16 تو ہمارے پاس رکھال سٹ آ چکا ہے minus 1 اور 5 over 16 جی اب ہم نے exercise 1.4 کا چوتھا question question 4 کی ہمیں رقم لکھ لیئے تو اس میں دیکھیں پہلے کی طرح ہمارا target پہ لیئے ہوگا کہ ہم یہ square root وال رقم جی اس کو اس ساتھ پہ اکیلا رکھیں تاک square لینے سے square root ختم ہو جائے minus x ادھر جا کے plus x ہو گیا تو ہمارے پاس 3x plus 3x plus 100 اور یہ minus x ادھر لے جائیں x plus 4 minus x ادھر جا کے plus x ہو گیا تو اب ہم نے یہ square root ختم کرنا ہے اب ہم دونوں طرف سے اس کا square root لے لیتے ہیں تو ہم لکھیں گے scaring on both side تو دونوں طرف سے square لیں گے تو 3x plus 100 square root ادھر بھی square x plus 4 ادھر بھی square اس کا square square root کٹ گئے تو 3x plus 100 اور اس کا square root ہمیں open کرنا بڑے گا by formula a plus b x square plus 4 square 16 plus 8x 2ab 8x آجے گا اب ہم اس کو arrange کرتے ہیں تو x والے ساری گھٹھی کرتے ہیں تو ساری z پہ ہم گھٹھی کرتے بائیں طرف تو plus x square minus x square اب x والے کٹی کریں 3x یہ جو بائیں طرف ہوگی ان کا sine change نہیں ہوگا دائیں طرف والے تینوں کا sine change ہو جائے گا کیونکہ وہ بائیں طرف آ رہی ہیں تو plus 8x یہ x والے دونوں بھی آگئیں اب x کے بغیر plus 100 minus 16 is equal add ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آجے گا plus 11 x تو 11x آ گیا اس کے بعد 100 میں سے 16 کو ہم minus کرتے ہیں تو جی تو plus 8x جب ادھر آئے گا تو یہ 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 پہ minus 8x ہوگا تو یہ بھی آئے گا minus 5x تو اب 100 میں سے 16 کو ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا plus 84 is equal to 0 تو شروع والا minus ختم کرنے کے لئے minus 1 کامل لیا x square plus 5x یہ sign up change ہو جائیں گے minus 84 is equal to 0 تو minus جب کامل لیا جاتا ہے تو minus دوسری طرف 0 ہو تو یہ minus 1 ختم ہو جاتا ہے باقی ہمارے پاس بچے گا x square plus 5x minus 84 is equal to 0 تو اب ہم اس کی factorization کریں گے factorization ہم جب کریں گے تو پہلی اور آخری کو لکھیں x square minus 84 is equal to 0 تو اب 84 کی factorization کرنا لگے تو 12 اور 7 کو multiply کریں تو 84 آتا ہے جب کہ 12 میں سے 7 minus ہو جائے تو ہمارے پاس 5 آجاتا ہے تو 12 اور 7 یہ ہمارے factor بن گئے ہیں تو 12 اور 7 5 کے ساتھ x ہے تو دونوں کے ساتھ ہم نے x لگا لیا تو 5 کے ساتھ پلاس ہے دونوں میں سے بڑی کے ساتھ پلاس لگ گیا اب پلاس کو کس سے ملٹیپلی کریں minus آجے پلاس پلاس minus تو ہم نے ادھر minus لگا لیا اب ہماری factorization complete ہو چکی ہے تو x کامل لیں تو x پلاس 12 بچا minus 7 کامل لیں تو x minus کامل لینے سے minus plus ہو جائے گا 84 کو جب ہم 7 پر divide کریں گے تو 12 ہی آئے گا is equal to 0 تو اب ہم x plus 12 پھر کامل لیں x plus 12 کامل لیا اب ہمارے پاس بچ گیا x minus 7 is equal to 0 تو یہ ساری equal to 0 تو یہ دونوں بھی equal to 0 x plus 12 equal to 0 x minus 7 equal to 0 تو plus 12 ہی درہ کے minus 12 ہو گیا تو minus 7 درہ question 5 کرنے لگیں question 5 ہمارے پاس x plus 5 کا square root اور x plus 21 کا square root is equal to x plus 60 square root ہو گیا تو اب ہم اس کو solve کرنے لگے ہیں اب تو تینوں کے اوپر square root ہے تو اب ہم کس کو کس طرف لے جائیں گے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی square on both side یعنی کہ دونوں طرف کمر بہ لے لیں square on both side کریں تو x plus 5 plus x plus 21 اس کا بھی square ہو گیا اور اس side پہ x plus 60 اس کا بھی square ہو گیا اب اس کا square ہم کھولیں جس طرح a plus b whole square کھولتے ہیں مطلب یہ first کا square plus second کا square plus 2 first or second to first کا square x plus 5 under root x ka square plus x plus 2 1 under root square is equal to plus 2 a square plus b square plus 2 a plus 2 into a under root x plus 5 or b plus kya under root x plus 21 1 to equal to this side square root cut x plus 60 ہمارے پاس bach گیا now square square root cut x plus 5 x plus 21 plus 2 now square square multiply اس کو ہم ایک سائیڈ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی ساری ایک سائیڈ پر تو ایسا کریں کہ سکیر روٹ والے ہم ادھر رکھیں باقی ساری ادھر لے جاتے ہیں تو ادھر ہمارے پاس بچے گا 2 سکیر روٹ کے اندر ایک سکیر 21 اور 5 یہ ایڈ ہو کچھ ہیں کہ اگر 26x اور بلس 105 تو is equal to اب یہ اب ایکس والی اور یہ بھی ایکس والی is equal to x plus 2x سے درہ کیا minus 2x اب ایکس کے بغیر جو ہیں plus 6 plus 26 سے درہ کیا minus 26 تو 2x سکیر plus 26 x plus 105 is equal to x minus 2x یہ ہمارے پاس آجے کا minus x تو 60 میں سے اگر ہم 26 کو minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس 34 آجے گا تو اب دیکھیں اس کو ہم نے سالف کر لیا اگر ہم اس کو رینج کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ minus x کو ہم بعد میں لکھنے 34 کو پہلے تاکہ شروع میں پلاس ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر ایسے بھی رکھیں تب بھی ٹھیک ہے تو 2 سکیر روٹ x سکیر پلاس 26x پلاس 105 is equal to ہم ہم تقریب دے لیتے ہیں 34 minus x اب سکیرنگ آن بوت سائٹ دونوں طرف سے پھر ہم سکیر لیں گے تاکہ یہ سکیر روٹ اب ختم ہو جائے تو اس طرف بھی سکیر لے لیا اور اس طرف بھی سکیر لے لیا دیکھتے ہیں باقی مارے پاس کیا بچتا ہے یہ سکیر سکیر روٹ کٹ گئے اور 2 کا سکیر جائے وہ 4 ہو جائے گا 4 ان کے یہ جو سکیر ہے یہ 2 کے اوپر بھی ہے اور سکیر روٹ کے اوپر بھی ہے 2 کا سکیر کھولا تو 4 ہو گیا اور اس کا سکیر روٹ کٹا تو باقی ہمارے پاس جو سکیر روٹ کے اندر ہے وہ as it is رقم بچ جائے گی تو اس کا سکیر روٹ ہم کھولیں گے تو 34 کا ہم اگر سکیر روٹ کھولیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 156 اس کے بعد ہم x کا سکیر کھولیں تو یہ آجے گا پلاس x سکیر تو 2 a b کی جگہ پہ ہمارے پاس اس کو اگر سالو ہم کریں تو ہمارے پاس آئے گا پلاس 68 x 2 a b its mean کہ minus 2 into first والے کونسی ہے 34 اور دوسری کونسی ہے x تو first کا سکیر plus second کا سکیر first کا سکیر plus second کا سکیر minus 2 first اور second تو اس کا ہم نے سکیر کھول لیا اس کو 4 کو اندرہ multiply کر دیتے ہیں 4 x سکیر پلاس اب 4 کو ہم 26 سے multiply کریں گے تو یہ 104 x آئے گا تو 4 کو اگر 105 سے کریں گے تو ہم یہ ہمارے پاس 420 آجے گا اب اسی طرح سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہرینج بھی ہم کر لیتے ہیں وہ رقمیں ہم ادھر move کر لیتے ہیں plus x سکیر درہ کے minus x سکیر ہو گیا تو plus 1556 درہ کے minus 1556 ہو گیا اور اس کو multiply کریں 68 x آتا ہے تو minus 68 x اس سیڑ پہ آگیا plus 68 x آگیا is equal to 0 یعنی کہ اس سائیڈ پہ تین رقمیں تھیں وہ بھی ہم اس سائیڈ پہ لے آئے ہیں اب ہم ان کو سالو کرتے ہیں x سکیر والی اپس میں اکٹھی کر لیں x سکیر والی کتنی ہے دو ہے ان کو ہم نے کٹھا کر لیا اب x والی اکٹھی کریں 104 x اور minus plus 68 x ہیدھر آکے بلکہ وہ آلڈی ادھر آ چکا ہے plus 68 x اب یہ x کے بغیر دو رقمیں plus 420 اور plus نہیں minus 1156 is equal to 0 اب ہم ان کو حل کرتے ہیں 4 x سکیر minus x سکیر یہ ہمارے پاس 3 x سکیر بچ گیا 104 x جمع 68 x 104 x plus 68 x یہ ہمارے پاس plus 172 x بچ گیا تو 420 نکالیں اگر 1156 میں سے تو پھر ہمارے پاس بچے گا minus 736 is equal to 0 تو اب ہم اس کی factorization کریں گے تو اب ہم تو یہ ہم نے 3 x کو 3 کو اور 736 کو مرڈی بلائے گیا تو 208 آ گیا تو پھر ہم نے factorization کے لیے ہمیں یہ دو ان سے ملے ہیں اگر 184 اور 12 کو multiply کریں تو 28 ہاتھ ہے لیکن لیکن اگر ان کو minus کریں تو ہمارا center والا یہ 172 آ جائے گا تو پھر یہ factorization بن چکی ہے اب ہم لکھتے ہیں 3x square first value تو ہم پہلے کی طرح سکیرنگ آن بودھ سائٹ کریں گے سکیرنگ آن بودھ سائٹ تو سکیرنگ آن بودھ سائٹ کریں تو ہم کیسے لکھیں گے آنڈر روٹ ایکس پلس ون آل سکیر پوری سائٹ کا سکیر ہوگا یہ اس سائٹ کا سکیر ہوگیا اور ایکس پلس سکس انڈر روٹ اس کا بھی سکیر ہوگیا اب اس ا پلس ب کا سکیر ہم کھولیں گے تو ہمارے پاس آئے گا ایکس پلس ون کا سکیر پلس انڈر روٹ ایکس مائنس 2 کا سکیر is equal to اس کا کینسل ہو جائے گا اور ایکس پلس 6 بچے گا تو سوری ابھی ہم نے ایس پلس بیس پلس 2 ایس پلس بھی بھی کرنا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے پلس 2 انٹو فسٹ والی ایکس پلس ون اور انٹو بی سیکنڈ والی ایکس مائنس 2 is equal to اب یہاں پہ ایکس پلس 6 ہو جائے گا سیم پرسس ہم نے پچھلے قویسٹن میں بھی کیا تھا تو اب یہاں پہ یہ کینسل ہوگے تو ایکس پلس 1 اور پلس یہاں پہ ایکس مائنس 2 پلس 2 اب یہ دونوں ہم ایک ہی جدر کے اندر لے آئیں گے ایکس پلس 1 انٹو ایکس مائنس 2 is equal to ایکس پلس 6 اب یہ ہمارے پاس سکیل روٹ والی رقم آ گئی ہے ایکس پلس ایکس مارے پاس ہو جائے گا 2 ایکس اور مائنس 2 پلس 1 مارے پاس مائنس 1 بچے گا یہ 2 multiply ہو رہا ہے اس کو ہم نے در ایڈیاں سبٹیکٹ نہیں کرنا یہ ساتھ ہی رہے گا تو پلس اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جس کے روٹ والی ہے اس کو ہم اس سائٹ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں ادھر بھی رکھ سکتے ہیں چلنہ پچھلے سوال میں ہم اس کو ادھر رکھا تھا ابھی بھی ہم اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2 ان کو multiply بھی آپس میں ہم کر لیتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے گا x square مائنس x مائنس 2 تو is equal to x پلس x اور پلس x پلس 2 x ادھر جا کے مائنس 2 x تو اب x کے بغیر والی وہ پلس 6 اور یہ مائنس 2 ادھر جا کے پلس 2 تو 2 under root x square مائنس x مائنس 2 is equal to یہ x مائنس 2x مائنس x آئے گا 6 پلس 2 جو ہے وہ 8 آئے گا یہاں پہ پلس 1 نہیں ساڑ پہ پلس 1 اور مائنس 2 یہاں پہ مائنس 1 آنا تھا اور وہ ادھر آکے پلس 1 آنا تھا اور یہاں پہ پلس 1 آتا ہے یہ سوری 7 آنا تھا 6 مائنس 1 7 اب ہم اس کو بھی arrange کر لیتے ہیں پہلے کی طرح مائنس والی بعد میں لکھ لیتے ہیں x square minus x minus 2 is equal to 7 minus x اب پھر ہم دوبارہ سے کریں گے scaling on both side 2 x scale minus x minus 2 whole square اور ادھر 7 minus x کا whole square تو ادھر سے ہم square جب open کریں گے تو 2 کا square 4 ہو جائے گا تو bracket کے اندر یہ square square root آپس میں cancel ہو جائیں گے x square minus x minus 2 اب 7 minus x اس کا ہم square root open کریں گے جس طرح minus b کا open 7 کا 49 x plus x square minus 2 a b 2 اور 7 کو multiply کیا 14 اور b x ہے تو ہمارے پاس آج minus 14 x تو اب 4 کو اندھر multiply کرتے ہیں 4 x square minus 4 x minus 8 is equal to 49 plus x square minus 14 x اب ہم اس کو میاری فارم لکھنے کے لئے x square پہلے لکھیں گے x والی پھر constant تو 4 x square plus x square آگے minus x square یہ minus 4 x اور minus 14 x plus 14 x minus 8 as it is plus 49 آگے minus 49 is equal to 0 تو یہ آج گا 3 x square 4 x square minus ہو گیا تو 14 minus 4 یہ آج گا plus 10 x تو 49 plus minus 8 دونوں minus کے ہیں تو minus minus plus دونوں add ہو جائیں گے تو add کرنے کے بعد ہمارے پاس minus 57 is equal to 0 تو اب ہم اس کی factorization کر لیتے ہیں تو factorization کرنے کے لئے ہم پہلی کو 3x square اور minus 57 is equal to 0 اس کو ہم ایسے لکھا اب ہم دونوں کو multiply کریں تو اب ہم دونوں کو multiply کریں 57 اور 3 کو multiply کیا 171 آگیا تو اب یہ دو ڈجٹ ہمیں ملے 19 اور 9 کو multiply کریں 171 آتا اور 19 میں سے 9 کو minus کریں تو پھر ہمارے پاس 10 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس دو ڈجٹ ہے 9 اور 19 9 اور 19 تو 10 کے ساتھ x ہے تو دونوں کے ساتھ x لگ گیا 10 کے ساتھ plus ہے دونوں میں سے بڑی کے ساتھ plus لگ گیا اب plus کو کس multiply کریں کہ minus آجے plus minus 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 تو اب ان دونوں میں سے کیا کامن آئے گا 3 دونوں کو divide کرتا 3 کامن آئے گا اور x بھی کامن آجے x بھی دونوں میں ہے x minus 3 plus 19 اور 57 1957 کو divide کریں تو 3 آتا ہے 19 کو کامن لے لیں 19 x میں 19 آگیا x بچ گیا minus 3 is equal to 0 اب x minus 3 same ہے پھر سے کامن لے لیں باقی بچا 3 x plus 19 is equal to 0 اب یہ دونوں کو equal 0 ہم رکھ لیں گے پہلے x minus 3 is equal to 0 3 x plus 19 equal to 0 x equal to 3 آگیا تو minus 19 19 over 3 یہ مرح z ہم د решemo مرح گ گ 거죠 زیو cheu مرح 製 عیون بن ن س زیو عاش 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 بین لا arb رجی